نمشکر دوستو میں سوگن شرما آپ سب کا اپنی یوٹیوب چینل میں ہاتھ دیکھ سوگت کرتی ہوں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو جو ہے اپنے شریر کے اندر جو ہے بہت زیادہ درد رہتا ہے بہت زیادہ پین ان کو محسوس ہوتی ہے یا پھر شریر کے اندر جو ہے آپ اپنے درد کو ختم کرنا چاہتے ہو چاہے وہ درد جو ہے ہڈیوں میں ہو رہا ہے یا جوڑوں میں ہو رہا ہے یا کہیں پہ بھی all body parts میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو دوستو آپ کو کیا کرنا چاہیے کچھ ایکوہ pressure points بھی بتاؤں گی اگر آپ ان points کو use کرتی ہو تو آپ کے شریر کے اندر کا درد جو ہے naturally ہی ختم ہو جائے گا دیرے دیرے ختم ہو جائے گا کیونکہ دوستو جب بھی کوئی ہمارے شریر کے اندر درد یا بیماری ہوتی ہے تو وہ سمیں تو لیتی ہے جب دیرے دیرے جو ہے وہ improvement جرور دکھاتی ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز like کریں share کریں comment کریں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو press کر دیں تاکہ یہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی notification آپ تک پہنچتی رہے کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے شریر جو ہوتا ہے یہ الگ الگ طرح کا بات پیت اور کف کا بنا ہوا ہوتا ہے تو ہر ایک منشترے کی body جو ہے الگ الگ reaction دیتی ہے الگ الگ طبیعت کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر جو ہے infection جلدی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر جو ہے بہت لیٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر جو ہے بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے اندر جو ہے بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں تو یہ شریر کی جو گتیبیدیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہی depend کرتا ہے اسی طرح دوستو جب ہمارے شریر کے joints میں درد ہونے لگتا ہے یا جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم کہیں پہ بھی ہونے لگتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سنگیت ہماری بوڈی پین کے روپ میں دیتی ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے گھٹنوں میں یا آپ کے پیروں کے طلبوں میں یا آپ کے شریر کے اندر بہت زیادہ درد رہ رہا ہے تو آپ کو کون سے ایکوپریشر پوائنٹس دبانے چاہیے ان پوائنٹس کو اگر آپ دباتے ہو تو آپ کے شریر کا جو درد ہے وہ جو ہے بہت زیادہ آپ اس سے ریلیف آلوگے اور بہت حد تک جو ہے کم بھی کر لوگے یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ختم بھی ہو جائے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے ہم رکھتے ہیں اور اس فنگر کو جو ہے انڈیکس فنگر جو ہوتی ہے ہماری اس کو ہم تھم کے بلکل لاسٹ پوائنٹ پہ اس طرح سے رکھ دیں گے اس طرح سے رکھ لیں گے اور دونوں ہاتھوں کو ہی اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے اس طرح کی پوزیشن ہم بنا لیں گے اور جو ہے ان پوائنٹس کو ہم نے اس طرح سے دبا لینا ہے تاکہ ہمارے شریر کے اندر جو ہے جو بھی درد ہو رہا ہے بات کا درد ہو رہا ہے اس درد کو ہم جو ہے رلیف کر پائیں آپ اس طرح سے کرو گے دوستو تو اور فنگر پہ بھی جور پڑے گا بہت سارا جور جو ہے آپ کی فنگر پہ آپ کے ہاتھوں پہ ان جگہوں پہ بہت زیادہ جور جو ہے پڑے گا کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں اور پیر ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ پوائنٹس ہوتے ہیں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پوری بوڈی کے انٹرنل آرگنس کے ساتھ جو ہے اٹیشڈ ہوتے ہیں تو اس لیے دوستو ہمیں جو ہے ان پوائنٹس کو جرور دباتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کبھی بھی جیسے آپ کو ٹائم لگے تب ہی آپ نے جو ہے ان پوائنٹس کو جرور دبانا ہے جیسے آپ صبح کے ٹائم یوگ کرتے ہو تو یوگ مدرہ میں جو ہے ہم اوم کا اوچارن جب کرتے ہیں تو اسی مدرہ میں ہم بیٹھتے ہیں اس لیے یہ بیٹھا جاتا ہے تاکہ ہمارے شریر کی جو ہے گتی ویدیاں ہوتی ہیں جو ہمارے شریر کے اندر جو ہے ایکو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح سے کام کریں اور ہمارے شریر کو جو ہے اچھا ریزلٹ دیں اس لیے دوستو آپ نے جو ہے اس طرح کی پوزیشن منہ کے جو ہے جب بھی آپ کو ٹائم لگے تب بھی جو ہے آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو کر لینا ہے یا آپ جو ہے یوگ کرتے ہو تو اس ٹائم اس ٹائم پہ بیٹھیں تاکہ آپ کے شریر کا درد جو ہے وہ دھیرے دھیرے ریلیف کر جائے اور تھوڑا بہت یوگ بھی ہمیں کرنا چاہیے جب ہماری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو ہلکا فلکا یوگ آشن بھی جرور کرنا چاہیے اس سے جو ہے ہمارے شریر جو ہے بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ پروپر رہتی ہے اور ہڈیوں میں جو ہے لمبے سمیں تک کوئی بھی دکت نہیں آتی ہے یا پھر بھی ہنکر بیماری کا ہونے کے چانسے جو ہے وہ گھٹ جاتے ہیں اگر ہم پروپر تریقے سے جو ہے یوگ آشن کرتے ہیں یو بیام کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ہلکی فلکی ایکسرسائز تو ہمیں جرور کرنے چاہیے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں